انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیعات سے متعلق ہیں ابلیس جند ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں یہ ہم جو ہیں اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہیں یہ مرئی ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میکا فرشت کا تو مضمون بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتے نہ چاہیے یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیا بھی ہے اس پر میرا جو مارکت الارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شیئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی کرتی لہذا اس کے بارے میں گفتو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present کیا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ یہ ہے اصل میں cracks of the matter اس تہذیب جدید کا خلاصہ یہ ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے invisible world سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کلو سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے گا تراب سے بنے گا کرسٹ آزدی ارس سے بنے گا سیلف خودی یہ حیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولا اس میں روح بھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہے ہیں یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اسکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بطرہ کے چونتھے نکو میں پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبیر میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجان آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا میری مشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضرور نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکیں لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آب بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لَا يَعَشْهُنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معاصیت کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے طرح سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہوگئے بس فرشتوں سے کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صفح میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَدَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلَّهُمْ اَجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کی آدم کو اللہ کے حکم دیں فوراں قابل کر دی اِلَّا اِبْلِیس عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اِبْلِیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا مرشتوں میں اس وقت قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْ عَنْ عَمْدِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کڑا ہو گئے سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تم مردود ہو مردود ملعود اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا محلت دے دے رب فَعَنْزِرْنِي لَا يَوْمِي مُعَصُون قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فَضَابْفَإِنَّكَ بِلَى الْمُنزَرِينَ کہہ جاو تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآنِ مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت قوٹ کر کے سنایا تھا سورہِ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَائْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے ذلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو انا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِيم بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَائْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھاک میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا ثُمَّلَعَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيمِ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُوْ اَقْسَرَهُمْ شَاعْكِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج سورہ ساد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفہول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چُن لیتا ہے ایک ہو اجتباہ تمہیں چُن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی نشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استکبرہ تکبر کیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْحُقْ میں اس سے بیتا ہوں یہ ساری بس کی گھانٹ یہی ہے سب سے بڑی گبراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَارَ فِي قَلْبِهِ نِسْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ كِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے تکبر سب سے بڑا جنگ الْقِبرُ وْرِدَائِ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گوئے میری چادر گھسی کرائے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کرتے تھے ننگا کر دیا گویا کی یہ میری ردائی ہے الْقِبرُ وْرِدَائِ یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راستہ آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا ایسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے ایز بھی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی تو کروائی نہ فَعَسَا آدم رَبُّهُ فَغَبَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیا گمراہ ہوا عارضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر دیا کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ آدمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں لیکن بارہ وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اللہ عبادک منہم المخلصین کتنے ہیں جو واقعیتاً خان سطن اللہ کے بندے بن گئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے ہزمش شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے اس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر لی مجھے دے دیت محلق اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن امپروو دس پوائنٹ بلا تجدو اکثر ہم شاہ کے رہے ہیں تو اس کی اکثریت کو شکر گدار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات میں سے یہ اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرہی ہیں انوزیبل ہے تمہیں نظر نہیں آتے وزیبل دشمن کا وہاں تو روک لوگے انوزیبل کا کہہ روکو گے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ برپاٹر وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالان کے وقعوں تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اولائے کا حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اولائے کا حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ دو پارٹی آئیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحثیت مجموعی من حیصل قوم ابلیس کی ایجنٹ من گئی ہے وہ کون ہے وہ یہودی ہے یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہے وہ انسان نمہ حیوان ہے جن کے کوئی حصیت بھی نہیں ہے ہم ہیں اصل انسان نَحْنُ عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبْبَاؤُمُ واقعی یہ جنٹائلز یہ گوئمز غیر یہودی یہ تو حیوانات ہیں اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپوائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے کے نہیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چلانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نگوش تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور گھاس دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نگوش اسے کو دیتا ہوگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے فرین کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نور انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں ایکسپرائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں سب کچھ کریں بدہدی کریں اسے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلیکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نور انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وعیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَا سَبِيلِ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیرِ یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحبِ کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَا سَبِيلِ ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فرید سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جو سطرہ بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت میں ہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں گی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکا دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غور کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھنے گئے اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کی پسندیدہ اس کے بیٹوں کے معنی دیں بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہے چریں جس طرح چاہے ہڑپ کر جائیں یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوض کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حارون علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ گیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو برس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بحصت اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ان سے اللہ نے اپنی روح کرا دیا ہم امن کلمتہو والقاہا الہ مریمہ اللہ کا کلمہ عظیم ترین موجزات انہوں نے کیا کہا یہ ولد الزنا ہے حرام زیادہ ہے معاو اللہ نقل قبر قبر نہ باشد یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل ہے حکومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات ان خود تیہ کر سکتے تو کائیس فاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ راپائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری چراؤ گیا جائے پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداش پونٹکے یہ ہمارا مجریم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اس حقہ تو انہوں نے سوری چراؤ گیا فیصلہ وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ بھوئے کے ساب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں اس کے خلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چراؤ گیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سوری چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جو ڈاز اسکیری آٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فریشٹ اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ انجیل میں ہے لیکن انجیل کونسی برنباس کی انجیل گوسپل آف دی لارڈ ایکارڈنگ تو سینٹ برنباس یہ حواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تصنیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونکل نہیں مانتے سو انجیلے تھی ایک سو چار تھی ان میں سے چار چونی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرتس مارکس یہ ہے یہ چار انجیلے ہیں اور تصنیم کی کہ یہ کینونکلز ہیں یہ تو ہیں حقیقی باقی جو ہے سو اس کو وہ تصنیم نہیں کرتے فن میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تصنیم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں اس شخص کی یوڈاس کی یہودہ یوڈاس اس کو انجیلی بھی کہتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح اسی وہ گرفتار ہوا وہ صورت رہا وہ غدار تھا غداری کی صدا اسے ملنی کی ہو گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ لے جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فچت برابر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا دیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوبِ علیہم قرار دے لیا لوٹ کر دیجئے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منصیح کر لیا حضرت روح کی قوم تو ختم گیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قوم آج برباد کی گئی یا نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سرمود برباد ہوئی یہ اللہ کا قائدہ رہا صدوم اور آبورہ کی مسئلیاں حضرت لوت علیہ السلام جاں بھیجے گئے بدین کا علاقہ جانہزت شرائب بھیجے گئے آہل فرعال جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سب حلا کر دیئے کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لیے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے مرباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا قاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدارت بن کر آتے ہیں مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے حلا کر دی تو اس اعتبار سے وہ مستحق ہو چکے تھے اس کے کیونکہ حلا کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مصی کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری استیس سال جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی وقت میں فجر میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نصیم منصیہ کالم یغنو فیہا ایسے ہو جائے جیسے کوئی تھی ہی نہیں آبا دیا اب ان کے بسکن نظر آتے ہیں مقیم نظر نہیں آتے یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو بھانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکوشن نہیں ہو جائے ہوتا ہے کئی کئی سال دور جاتے ہیں پڑھے ہوئے اور معاملہ بھی وہ چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیسال جن سے کاٹ دینے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کی محل دراز کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسر ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے انہاد القرآن یاہدی للتی ہی آقوم اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شاہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا اس نے داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم دامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم دلارے گناہ برسنے لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر قسم اور اب یوں سمجھئے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمنہ کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور میرد کرنے کی ضرورت کیا ہے سمجھنے نہیں باتی حضور کی بیشت کے بعد جنہیں حضور کو نرد کرنے کیا اوپر ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جانبی ہیں لہذا اس کے اوپر کوئی محنت سر کرنے کی ابلیس کو دروت نہیں ہے اس کا اصل تارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نور انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اور اسی طرح یہود کا معاملہ اگر کے ویسے پوری نور انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مباہ سمجھتے اس طرح چاہیں لکے خسوٹیں کھائیں پیئے لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری ہے انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نبوت ہماری مراث ہماری جا گیا بل وہ اسرائیل کے اندر سہگڑوں نے بھی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ابھی عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ سمع معادلہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائز میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کرے گی حالکہ قرآن کہتا یارفونہو کما یارفونہ امناہو ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے لیکن تکمر اور حسد کی آدمی نے اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹھ جوڑ ہے اب دیکھیں یہ ہے میری گفتگو کا اب تک یہ گفتگو کا حاصل ہے یہ گٹھ جوڑ ایک غیر پرائی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلی سے لڑی اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جوزہ اس کے ایجنٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس العین عزازیل العین اور دوسرے دشمن یہود ملعود اب میں آپ کو درہ اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا بول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سنتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سنتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبو کا نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے نیڑ سو سال بعد انہوں دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبو کا نظر نے گرا دیا پہنچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفصیل نہیں بکائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس عرض فلسٹین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آکے آگے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں یہاں چلے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر دیجئے اس لفظ ڈائیسپورا ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیل کا مسکل حضرت عصاق حضرت یعقوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دور انتشار ہے اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھنے دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دلہ مذہب تو تھائی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن کسٹنطین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بلکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل قوم یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کرتے ہیں جیسے خنزیر کا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیو جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو کافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا ہے انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال بھیئے گا اس کے پورے پانچ سو برس بات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بنیسرائی میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو انتحانی سوالات آتا تھے ذلقرنین کون تھا اصابقہ کون تھے ان وہ رسول بنے پھٹے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری دیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر تھے حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشم کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ اف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقاملہ کریں گے یہ میساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بارال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدترید دشمنی سنہ عزیساء کے آیت نمبر چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تطلعو على خائلت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہیں گے اور بار بار وہ وہ سلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے تھے آو 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 ہم اندر سے مغاوت کرنے گے تم آو تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ اعلمان مہین لیکن پھر جب وہ آتے تھے دیر دبک جاتے تھے ان میں حمد نہیں تھے میدان کے برد نہیں رہے تھے یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کیسے اندر صلایت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مر جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیٹے ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممور آئے جنر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثروں دیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئیں غزوہ بدر غزوہ اوہد ہوئیں کہ نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقہ مکالے گئے مجیدے سے غزوہ اوہد کے فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اعذاب کے بعد بنو قرآن سے نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیارمی آرہا دشمن رابی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجَدَنَّا هُم لَتَجَدَنَّا أَشَنَّا اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آن حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت سے بہت المقدس کا محاصلہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حبلے کا راستہ کوئی نہیں محاصلہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشرق تظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصلہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر ندر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو جرہ رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عبر رضی اللہ تعالی ان سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار نے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں لیکن لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اٹھ جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھوڑا کھو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوٹ کر آگیا معاشرے کا جائدہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ کے کچھ جناسیم باقی ہیں اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئی پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپاگینڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپاگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کی حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کومنیکیشن کیسے تصدیق کریں افواحے تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت القبرہ و بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے بابی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخب لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیان عثمان اور شیان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے اور آج تک ہی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت رانشتہ ختم غیب بن اومیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی تھے بہت بٹائی ہوتی تھے یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی ہی تو چلی آ رہی تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کونسٹینٹائن کے بازی شروع ہو گئی تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دیوا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکلز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف اوور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستن عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستن عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بار سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سننی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہیں ٹولیڈو میں ہیں گرینرہ میں ہیں غرناطا قرطبہ طولیطلہ اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تینی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں عصو دنیا میں ان باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلی ہوتی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن میں کہا اتخذو احبارہ و رحبانہم اربام من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موشوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو استیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے دے اتخذو ایمانہم اتخذو احبارہم و رحبانہم اربام من دون اللہ انہوں نے کہا ساکھ یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے ماں تو ٹھیک کی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویل سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شرپ پڑ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لئے پروپرائٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑ سکتا ہے یا پادلی پڑ سکتے ہیں ہم بھی پڑ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اختیار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول دسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹسٹنس کے نظرگ مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دسمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے عمتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نظر یہ ہے لہٰذا وہ جو دسمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اس کا اضالہ ہوا اس پروٹسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹن ڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے in praise of idleness صفحہ 108 وہ لکھتا ہے والد testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آگئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ والد testament کی تعلیمات کیونکہ یہ والد testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئے لہٰذا آپ دلہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہست نا کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے بوڑھیں سب سے یہ کتاب مخندس ہے اور سنیے سیموئل باب 27 آیت نمبر 9 اور داود نے اس سبزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب 3 آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باب میریم یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنہ تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی اندر کے پوری رومن ایمپار جو ہے عیسائی ہو گئی تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنہ تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسٹ دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ویلیجن دیت دی ورلڈ ہیٹ نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا بظہر اتم کیا اچھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم ٹیبل کے اس بار سے نوٹ کر لیجئے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی ہے لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندلی بہر رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کرو سیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر طے کرتے ہیں ایسا سوچئے تو سیئے اربنسانی پوپ جو تھا آب لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں انفیڈنس یہ کافر یہ مرتد یہ ملہم مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاطرہ قیقر کہ یہ نوٹ قومیں آئی ہیں وہاں اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی برمریت کی کوئی مثال اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں دھوکی جاریوں لکھتے ہیں یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا اس نے اپنا چرچ علیہ دہ بنایا چرچ آف انگلینڈ توپس پوپ سے رشتہ ملکت ہے اسی سے جشتہ جو رہی ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس ان میں اولیت کا شرف کسی حاصل ہے برطانگی شریف کو یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا پوپ کی گریفت کم ہوئی یورپ پر سے پروٹیسٹن بزر کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لیا جب تک پوپ کی حکومت ہی سود آرام کیا جو ٹرانزیکشن نہ انٹریسٹ نہ یوزری کچھ بھی نہیں پروٹیسٹنس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گیا دیا یہ ہاؤس آف روز چائلز یہ ہاؤس آف گولڈ سمیٹس یہ عمران خازہ آپ کے خطم جو تھے گولڈ سمیٹس یہ بینکرس بڑی بڑی فیملیز ان لوگوں نے کیا کیا اب ریشہ دوانیا یورپ میں مختلف بلکوں کے درمیان جنگیں کروائی سازشوں کے دریعے سے وہی وہی جنگ کے لیے آج بھڑکا دینا تو ان کا پرانا بشغلہ تھا جنگیں کرواتے تھے پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسنا کے لیے انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے ہاؤس آف روز چائلز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے اور مو مانگے شرح پرسود کے اوپر قرض دے رہے ہیں ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی مسائل کھینچ لیے دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور اس کا نتیہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ اللہ با اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آر تک رہے تھے لیکن یہ کہ ان کے نگاہ تھی ایسی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں اور انہیں دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتا ہمارا اصل دشمن کے یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا جو ہمارا خون چوس رہا ہے آخر یوں ہی تو نہیں دماغ اس کا ایسی تو خراب نہیں ہو گیا تھا یہ قتل عام یہ ہولو کاؤس کس لی ہے اس نے پہچان لیا تھا اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنس اصل جادو جو چلا وہ ایک پر چلا اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ بددگار حامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی یہ ترک خلفہ بیچارے مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت انہوں نے بھی محل بنائے تھے آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ جو آج جا کر آپ اسٹنبول میں دیکھ لیجئے قرضوں کے اندر بدے ہوئے لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی نشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دوں لیکن this goes to their credit انہوں نے کہا نہیں یہ معایدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو میں نہیں بدل سکتا تم جاؤ جا کے زیارت کرو آجاؤ تم وہاں آباد نہیں ہو سکتا کیونکہ ترکی کے دیرے ادگی تھا نا علاقہ سلطنیلہ عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا پورا ایس یورپ پورا شمالی افریقہ تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنیلہ عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ چار سو برستہ خلافت ان کے ہاں رہی ہے انہوں نے نہیں مانا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کی یہ سازش شروع کی اس سازش کا نتیجہ تھا اس کو دیکھ کر ڈھاپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے بولی امبا محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھ ہوں تیرے شوقت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو تحریک چلی ابھی ختم نہیں تھی خلافت لیکن نظر آگیا تھا بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الحمد جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں یہ انیس سو پنگرہ سے انیس سو بیس تک رہے تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے اس کا کمانڈارٹ جو تھا انگریز انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان نورانی شکل ہے تو وہ اچھا میل ملاب تھا ایک روز کہا حضرت شیخ الحمد نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک مردہ شیخ ہے اس میں کوئی جان تو ہے نہیں کوئی طاقت نہیں پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے اسے کیوں آپ جو ہے برباد کردے پر تلے ہوئے اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے عذرت آپ میں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتوہ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے مورتانیہ تک مسلمان کا فنسر سے بانکے نکل آئے گا یہ میں معلوم لہذا آپ نے ختم کرنا ہی کرنا ہے اور ختم کس سے کرایا ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ایاری کس کی تھی یہود کی اور ان کے آل ایکار برطانیہ اب یہ خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی برطانیہ کے ذریعے سے انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی خلافت نام کی تھی سلطنت تو ختم ہوئے ترکی رہ گیا تھا صرف اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے ارمون بغابت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے بہرحال اب کیونکہ ان کے پاس آ گیا برطانیہ نے اعلان کر دیا بالفور ان کا وزیر خادیا Jews have a right to settle in Palestine وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں یہ انیس سو سترہ کا اعلان ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے بڑھتے ہیں اس میں دھن دھونس دھاندلی دھوکہ ہر چیز مستدھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے اچھا جی لے لی جئے آپ کیا مانتے ہیں دس لاکھ میں گیارہ لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائے آپ پیسی کمی تھی نہیں پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس بینکرز کے پاس Zionist movement اصل میں بینکرز کی مومنٹ تھی اٹھارہ سو ستانوے میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول منایتے ہیں وہ کون تھے سب کے سب بینکرز تھے دورت کی کمی نہیں تھی تم دس کی بجائے گیارہ لوگ نکل جاؤ یہ کھیت بیشتے ہو کتنے کا بھائی بارہ کا ہم تیرا دیتے ہیں بھائی جلدی سے نکل دا یہ بھی کیا دھن کے دریئے سے ڈسپلیس کیا جہاں زور چلا نکال دیا اور اس کے بعد پھر جب سن اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع یہ فلاں مکان میرے پڑھانے پگر دادہ سگر دادہ کا تھا دو ہزار سال پہلے اس کے اوپر یہ قبضہ کرنے کے بیٹھے ہوئے یہ میرے پاس دستہ بیدات ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں یہ مکان ان کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جماع کے مضبوطی سے بیٹھ گئے یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے ویس جو ہے اس کا نمبر دو امریکہ تھا اب نمبر ایک امریکہ ہے اب برطانیہ کے لئے کوئی حیثیت کی اب نہیں ہے لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی لیکن ظاہر بات ہے کہ ویس وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنز کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ یو ایس میں انیس سو اٹھالیس میں یہ قائم ہوا اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان سیتالیس میں قائم ہوا ہے اور تقریباً نو مہینے ہیں درمیان میں اگست سیتالیس اور مئی یا جو یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان لو ہیں کہ نماغ دوزے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ وہ ہیں جو سنا سنا نماغ نہ روضہ نہ کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہیں علام علی ہیں ہیں تو صحیح سیکلر ذہن ہیں ماددی پرستی ہیں کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے ہامی ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اونچا ہے ٹھوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال یہ قلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنے ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالات شاہد بدل گئے وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شہ سے غلط نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ ہے سور بھی کھاتے ہیں ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے بڑے سائنسکان ہیں سب کچھ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سیکلرزین کے کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیوڈ ہے داڑھی تو نہیں ہے اس کے لیکن سر پر وہ ضرور وہ جو ہے اس کے چوٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گا یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے چکی رہتی مجھے نہیں مالکہ یہ جو کشمکش ہے اس میں جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجے سیکلر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجے کہ وہ کیا ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومتیں ہوں گی انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سے منیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھیشتے رہیں گے مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا ورلڈ گومینیشن اکنومک گومینیشن یہ تو دونوں کے نزدیک متفقل ہے سیکولر میں چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے ذرخیز ترین علاقہ جو ہے جوہشن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہم مارے ہیں سرائے سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس میں حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے تورات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سرائے تی ہے یہ یتیہو نا فیل رفت اربائی نا سلا پھر فلسطین تو ہماری جندی پشتی جاہداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جیسے نکالا مسلمانوں نے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ ہم نے بنانا ہے جبکہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر ہم کزنز ہیں نا آپس میں آپ کو معلوم ہے بل کرنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبین سے معانقہ کر آیا تھا شاہ حسین مرہوم کا تو کیا کہا you are کزنز حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہیں نا حضرت اسماعیل سے عرب ہے حضور ہے اور حضرت اسحاق سے یہ بری اسرائیل ہے کزنز ہے you are کزنز تو ہم کزنز مل کر ایک ایک نامک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے اب اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں پیسہ عربوں کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوگے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوں گے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاتھ ان کو دیتے رہیں گے تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے خامخواہ ان کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال کریں یہ اختلاف ہوگی ہے انوبر ایک بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانگتے ہیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں یہ انڈیوائیڈڈ ڈانو خلافہ رہے گا اسرائیل کا اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سخنہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل میں between the lines سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرح وہ پشت پناہ ہے ہمائیتی ہے پروٹیکٹر ہے وہ حافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی ایک آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مسلحتیں ہیں وہ اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دسمل تو نہیں منانا چاہتا ان میں بھی موڈریٹس کو چاہتا ہے کہ نہیں موڈریٹس یہ جو ہماری جیم میں ہیں حسنی مبارک خوش آف آ دو جو ہماری جیم میں ہیں ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا ویسے بڑا غرق ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ سلا کرو کوئی نہ کوئی یہ سلا کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا سلا دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش اس کا بڑا بش جو ہے سینئر اس کی پاپولیرنٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ کی اس فتح امریکہ کے اندر اس نے بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف ٹین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں ان نے کہا یہ لقم میں شروع نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے دس بلین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا حالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسنٹ ریٹنگ الیکشن میں زیرو دباؤ تھا اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اس معاملے میں اس نے واقعہ تن ایڈی چوٹی کا دور لگایا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر اے ہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا وہ آفر نہیں دیس پل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ جب پروسس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فر پیس اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیو یہودیو تم نے سنسرسٹ میں جو زمینیں ان سے چینی تھیں جو علاقے ہیں یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے سنا کر لو یہ سب تمہیں ریکنائز کر لیں گے جنگ فتم ہو جائے سرائے سینہ دے دو مصر تم سے سنا کرنے گا وہ ہو گیا انور سادات نے سنا کر لی ریکنائز کر لیا سرائے سینہ واپس آ گیا عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا عرب لیگ سے نکال دیا شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹل کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چینہ تسارہ واپس کرو تو ہم کر لیں گے لیکن نائز اس میں سے کچھ ایسا سٹریٹیجک ایمپورٹنز کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں لہذا سولا نہیں ہو سکی شڑق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ رکھو اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی مجورٹی ہے اس میں تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی اسرائیل ریاست فلسطینی ریاست یہ ہیں تین مین پوائنٹس چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبی کیا ہوگا یہ موس سنسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا اسے کس نے قتل کیا یہودی نوجوان نے یہ تم کیسے لے رہے ہو زمینے ہمیں تو اور لے رہی ہیں تم نے سیرائی سینا واپس کر دیا ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لے رہا ہے مصر کا سارا فرٹائیل لے رہی ہے جو ہے وہ لے رہا ہے اس سے تم گولان ہائش دے رہا ہے ہمیں پورا شام لے رہا ہے لہذا تم کیسے کر رہا ہے لینڈ فر پیس پیس اور نو پیس نو لینڈ نبین ہم واپس نہیں کرے ہمیں تو اور لے رہا ہے کس نے قتل کیا یہودی نے فلسطینی نے تو نہیں قتل نہیں کیا اے ہود باراٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ سنائی ریاست بھی ہم مان فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے یروشلم بھی مشتقی یروشلم دے دیں گے تمہارا اقتدار ہوگا اس پر البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصہ ہے اور ذرا شمال کی طرح ہے قبط السخرا قبط السخرا آپ جانتے ہیں جب بھی ٹیلی ویجن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہے تمہیں پیشے وہ بہت سا منات وہ گمبت نظر آتا ہے سنے رہا یہ وہ جگہ ہے چٹان ٹیمپل ماؤنٹ یہ پہاڑی تھی پہلے جیسے کوہ صفا کوہ مروا اب کیا دے گئے گئے کبھی پہاڑیاں تھی یہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا وہاں صفا ہاں اب کیا ہے وہ کوہ صفا بچا رہا وہ تو ایک چھوٹی سی علامت تھے کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے اس کے اوپر بھی گمبت ہے اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کے ہیکلس فلیمانی تھا اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے مسلمانوں نے تو نہیں گرایا لیکن پھر حضور کو میراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن بروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گمبت بنا دیا یہ قمبت اس سقرہ ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ اس کے علاوہ ہے وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصہ ہے اور یہ اس کے شمالی سے یہود براک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصہ کو اپنے پاس رکھ لو لیکن یہ ٹیمپل جو ہے یہ ٹیمپل ماؤنٹ یہ قمبت اس سقرہ نہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے منذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے ٹیمپل حیکل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے ماننے مسلمان کیسے ماننے یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکاب ہوا ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب ہی یہودی جو ہیں جس طریقے سے ساتھ رہے بھی ان کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود براک کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یورسلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ دیویجن ہو جائے اس کی اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس دے جائے اور مشرقی جو ہے اور موں کے پاس دے کبھی تسلیم نہیں کرتے بر جائیں گے اب دیکھیں اس وقت شکل کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت مہا پر آگیا ہے ٹوپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے ظلفو والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر لکھتا ہے وہ ٹوپی ایریل شرون اور انتہائی صفاق جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو لسکروہ اور ان کو پاؤں تلن رون دیا جائے اس طریقے سے ختم کیا تھا بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدم ہیں اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک لنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے بارے ہیں تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے یہ تو خیر حضاب بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑا مکورڈے ہیں جنٹائلز ہیں گوئمز ہیں یہودی وہ مر گیا لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے دنوں ضرورہ ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیہ کی ایتھنک لنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک لنزنگ ہوئی تھی پانچ سو مرس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشاب دیکھیں گے دنیا اس وقت کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوطِ غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں پر خپن کر دیا یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے کرتا کافتے دائیں گے ہمارے لوگ بارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے بار دیئے آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے بانت کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لئے ناقابل برداشت ہے ان کے صبر کا پیمانہ اپنے بریز ہو رہا ہے نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قبط السخرا کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لئے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے ہیں وہ ایٹیں لے کر روڑے لے کر اور اس فر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے اسرائیلی بھی مرے اور جیسا کہ میں نے ارس کی اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کرنے اور اب بنائیں گے لہٰذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزن کی وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیئے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال قرآنی بات ہے اس قمت اس سخرہ کی برمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین مردن والے جو ہیں دائر بات تھا بھی انہی کے تسلط میں یہ انہی کی تولیت میں تھا سنسلسل سے پہلے اس زبانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے پتہ نہیں تیس من تھا یا تیس تن تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چاہانے کے لیے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا ہے پورے کے پورے ماہوئی کے اوپر چھایا ہوا اس وقت جب ہم اپنا حیکل کامیر کریں گے کہاں جائے گا سونا سونا یہ ہی رہے گا نا جب ہم گرائے گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا اب وہ اس پر آگئے ہیں مدید دیر دیر سکتا ہے تو آپ لوٹ کیجئے نمبر ایک ایتھنی کلینسنگ اف پیلیسٹینینز ان اسوائیل نمبر دو ڈیمولیشن اف ڈی اسکا باکس اسکا باکس اینڈ نمبر تین امریکہ کو آلٹی میٹم تم اب اپنے دار کان درمیان میں بکڑاؤ اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینڈ سے اینڈ بجا دیں نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم طریق دہشدہ گردی کر کے امریکہ کی ایڈمیسٹریشن کو انترامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسو جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دارو سلام سے نکلا شام کو پسی شام کو میں نے ایریل شہرون کی تقریب سنلی ٹی وی پر It is not acceptable Don't appease the Arabs at our expense We are not going to become چیکو سلوارکیا We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only کیا مطلب اس کا کس کو سنا رہا ہے امریکہ بہادر ہم تمہارے مہتاج دیں گے ہم تمہارے تکڑے وڑا دے گے تیسرے کر دے گے تمہارے تم بیچ میں آو تو صحیح اور دیکھ لو ایک نشان یہ تمہیں دکھا دیتے ہیں مجھے سب شصد یقین ہے یہ پورا historical process اور جس دنگہ یہ پہنچ گیا ہے جس critical point تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے world trade center پر اور pentagon پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے بھی ممکن ہی نہیں اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے خسے ہوئے موجود ہی ہر جگہ کوئی نہیں جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمعہ لیتا ہے ایسا ہے پوری administration پوری economy تمام درائے ابلاغ printing matter ہو یا یہ کہ electronic media کم کے خمزے دیفنس کا معاملہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کری نہیں سکتی امریکہ اس کے security کے معاملات تہہ در تہ دائرہ اندر آئے گا اس دائرے تک سو میل تک کوئی جہاں آجائے گا جو کہ آگے 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 تو یہ پینتے بام پکا گیا اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سمائک جو ہوئی ہے اس کے ایک گھنٹے بام پہنٹے گون پکا گا پہنٹے گون وہ تو یوں سمجھ یہ ان کی مملکت کا حساس کریم دساء کا مرکز اور اس کا اقتہائی سا جلا پر آکر دیا انہوں نے یہ دھم کی لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے تین اس دہشت گردی کے تین مقاصد فوراً اس کا رخ مورد دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھگوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا گھا دے اور اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا در ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو اگجشن منایا ہے وہاں بن گوریان کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی ہمیں 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 نکتہ کیا یہ سائیملٹینیس کیوں وجود میں آئے ہیں دو ملک مشیع تیس جی میں پاکستان کا اور دوہ پیدا نہیں اسرائیل کا طور پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کا طریقہ ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو یہاں کہ عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بڑھ سکتی چنگاری یہی وجہ بار بار انہوں کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الہی ہے ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے یہاں کہ عوام کھڑے نہ ہو جائے لہذا حملہ یہاں سے نہیں اس باکستان سے کرانے کے بات میں ہو رہی اندر خانے پوری سپورٹ ہے لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں کہ کیا ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے بھارت کو واکور دے سکتے جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں اب امن نہیں رہا ہے ہم امن قائن کرنے کے لئے اور ہماری ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھموکہ ہو کر امریکہ جو ہے موکے شیر کی طرح ٹھوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہوگئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو بس لگتا ہے بستی بسنا کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز رہا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیکن نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بہت لوگوں سے دکھا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این پر بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہو رہی چاہیے کیوں اسامہ کے سلاح اگر کوئی سموت ہے لیک ہو جائے ہزار مٹ پا کس کو نختان ہے یہ کون سا تھا کون سا وی کے جن اسے روک مقصود ہے وہ تو ہمارا مطمئنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ یہ الفاظ شیرون کے ان کی خوش آمد ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا ان کو راضی کرنا ہماری کوش پر جیسے سلوکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بہارا دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے ہمیں بھی سلوکیہ بنا دینا ہم نہیں یہ ہے اصل میں صورتحال جیسا کہ میں نے اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے کچھ نہ کچھ تو کارگرگرگی دکھائیں گے اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کہا اس کی تندی کو کم کر دیا اس آگ کی برک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطین کے خلاف اور اگر واقع مسجد اقصہ اور قمت اصحرہ گرا دیے جاتے جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑھ سے انپڑھ اور بلکل بے دین وہ سوالوں نے من اپنا قرآن پاپ یہ مرسوں میں نماز ہی بن نہ سکتا وہ چاہے کانگور کی مسجد سی مسلمان نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدت کی مسجد مسلمان نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے کوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مذہر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی ملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشینوں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ تو عظیم ترین جنگ شاہد اُس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورل وار ون ورل وار ٹو جنہیں اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے ریولیشن اس میں آرمگیڈان کہا گیا ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ میلنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیم ہی جنگ ہوئی تھی تھرڈ میلنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیم جنگ ہے یہ کروسیڈ ہے اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریم اس جسم کے پروٹیسٹنس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنس تو یہ ہودیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہ ہودیوں سے مرکر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آجائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک روی ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ جنوبی علاقے کا شہر ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں عالم ہے اس کو بلایا تھا اس وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر امریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں ہیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر رائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشنم پر بھی پورا قرضہ کر لیا تب جو ہے مذہبی یہودی جو ہیں پر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور اس کا ایک مضمون دی لاش کروسید اب یہ آخری کروسید ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہو کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسنلز کا سردار تھا اب بھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے اور رومن امپار دمارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ یہ یہودیوں سے بھی چھین چھین نا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمان سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے عیس تیمور میں کر دی عیس تیمور میں کون سی حکومت بنی رومن اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت حضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہ کہا ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہا وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گردیاں ان کے وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلنسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آدھ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسے سے آگئے اب وہ مہسی رومن ایمپار اپنے پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کھائی کرنا جائے تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں کوئی ایک طلقہ نہیں کیتھولکس بھی ہے کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہم درد لیکن اب تابع ہو چکے عساق ریبین میں جب یہ پیس آگ سروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکھا اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھئے آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو ہے برکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وائدہ ہوگی اب پورا عیسائی ورڈ جو ہے بیسے تمنگوئی یہودیوں کے شکنجے پہ ہے البتہ ان کے اندر نہیں جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں کیتولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکل چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہو کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے پلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائیٹی کو اول یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے لیکن دوسری طرح پروٹیسٹرز کے انہوں ایکسٹریمیسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائیویسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھتر سپورٹرز بارال یہ اپسنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو انہائی جانتا ہے اب میں آخری بات کے طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے آخری نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمٹ سوف کریشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد اور اس خلافت عرضی کے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کارٹے کی بات چھوڑ بیا تاصل بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسی علیہ سلام کے زمانے چھوٹ دیے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھرے ہیں یہ بالفور ڈیکلیریشن انیس سو ستر سن ستر اس وی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس کو ہی کم سے کم پھر کرییشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایج نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یارو شگل پر قبلہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالی اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہتنین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے نہیں کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جن منکا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت سے اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اداد اختب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی جو ملک آداد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویل لیل عرب من شر قد اخترم اور قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہوگئے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہے حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ برمادی آئے گی تو کسی زولیہ محترم نام مبھول اور انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہا ہوگے فرمایا العرب یوم زن قلیل بہت آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح کے ہاتھ وہ عذاب جو دو ہزار برس کک ان سے ٹڑھا رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھ جو آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے خورو قوس کے درجے کا عذاب آ رہا البتہ ہم پاکستانی اس میں جو سمجھیں جے کہ وہ منحمت الکبرہ یہ لاس کرو سید ٹرمپٹ اخبار میں اس کا فوٹو سٹین بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ایسے میرے ساتھ ہے گوز سالہ ٹرمپٹ یہ لاس کرو سید اس کے تیاری ہو رہی منحمت العظمہ اور منحمت الکبرہ جو آنے والی ابن ماجہ نے کبرہ کہا ہے اکبر کا معنیس کبرہ کام کرے کیا کچھ کرے بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ 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 پر نسوح توبہ کی تصویح نہیں آیاء کریمہ کا ختم نہیں لاکھ مرتب آلا سبح نہیں توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جھانکیے اپنی معاشر میں جھانکیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے ٹھیک دیجئے نکال کر کٹ دیجئے بے پردگی ہے نکال دیجئے آپ کے قمائی میں کوئی حرام کا انسا سر ختم کی توبہ کی ابھی کی فرائض کے دائمی میں کوتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غزبے کے لیے جن تو جو ہوگی نسلاتی ونسل ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین بڑی ہے اگر میرے اور آپ کے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میرے اور آپ کی آخرت بن جائے گی آخرت بن جائے گی اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب قائمی عذاب اس سے ہم بن جائے دوسرا کام ہے استماعی توبہ استماعی توبہ کیسے ہوگی یہ سلطنت خود عداد پاکستان جو اللہ نے عدا کی تھی اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کے شریعت نافذ اس کے لئے جد و جود دن مند دن کے ساتھ لگ جانا ملنظم جماعت بنا کر عوض تمام جماعت یں متحدہ محام بنائیں رائعہ میدان کے وہ صرف طالبان کی عمایت نہیں اس ملک میں اللہ کے جیب کو قائم کرنے کے مصبت نصر سامنے رکھے بارہ اس کے لئے کوئشیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہے ہو رہی میں کتنے عرصے سے ہی کہہ رہا ہوں کاش نے یہ دینی جبات ساری کی ساری یہ پاور پوریٹکس سے پسپائی افتیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک ایک مظاہراتی تحریک ایک پریشن مومنٹ پریشن گروپ ریزیسٹنس مومنٹ دین کو نافذ کرو حرام کی حرمت کو نافذ کرو قائم کرو دین اس کے لئے میدان بے آ جائے پیسے میرا ایک مضمون چھپا تھا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شرطہ اس میں سے خیل نکل آیا ہے ہمارے ملک میں پولیرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم سیکلر ذہن ایک طرف مذہبی ذہن ایک طرف نمبر تین یہ نوٹ کر لیجئے پاکستان کی ایک دیسٹنی ہے ایک تقدیر ہے ایک تقدیر مبرم ہے جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا انیس سو تیس میں ہندوستان کی سمار مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا دیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے وہ کر رہے سترہ سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے یا میری نگاہ تیز چین گئی دلیں مجود اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی دیسٹنی ہے دنیا کو ہے پھر مار تا دین روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا میرے اس ہینبل میں آپ نے دیکھ لیا تہذیب کا لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے آج ساری دعائی تہذیب کی دیرہ بوش می بلیر بی اور سویلیزیشن کیا تمہاری تہذیب ہے ہومو سیکشوالیٹی تمہاری تہذیب ہے تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنڈن نے کہا تھا پچھلے سال نیو یئر دیکھ پر اپنے پیغام میں انقریب امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی یہ تہذیب ہے تمہاری بچے بغیر کسی شادی نکا کے پیدا ہو رہے ون پیرنج فیملی رہ گئی ہے بیڑا غرص تمہارا ہو چکا ہے تیکنولوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے تہذیب مر چکی ہے یہ تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی اور کر چکی ہے تہذیب تو مر چکی فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہ تہذیب ہیں ہاں ٹیکنولوجی تمہیں لیکھ میں کھڑی ہے اس ٹیکنولوجی کا لبن اقبال نے استعمال کیا مشین دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و وہ ٹیکنولوجی ہے لہذا پاکستان جیسا کہ میں نے کہا نو مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کا اور اتارا ہے لیلت القدر یہ نازل ہوا ہے قرآن نازل ہوا ہے اسے پاکستان نازل ہوا البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اس کی ہر قیمت پر ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا خدا کے لئے مشرف صاحب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکس دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو اب کیا کریں گے اس وقت میں تو یہی بات آئی ہے کوئی جرمیانی شکل نہیں یا ہمارا ساتھ ہو یا دشمن ہو اور آپ کام گئے جی 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 حاضر ساتھ پوری طرح ساتھ غیرت کا جنازہ نکال دیا حمیت کا جنازہ نکال دیا عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاض پامال جرم کا ثبوت کہی ہے نہیں آج بھی برطانیہ کہہ نہیں اس کے بنیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور پرویز مشرف ساتھ کو پتا نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعتاً جو ہے قابل اتنی نال ایسا ہی قابل اتنی نال موادر دنیا میں شاید کیونی کر دیتے تاریبان تو خود کہہ چکے بہت پہلے یہ ہمارے سامنے پیش پر ہم نقلم تلائیں گے بلکہ یہاں بھی کہہ دیتے حوالے بھی کر دیں لیکن سر ثبوت تو لاؤ ہمارے سامنے یہ تو وہ اسرائیل کی سادش اور ان پر یہ آیا ہے لیکن آخری جنگ جو ہے وہ میڈل ایسٹ ہی ہوگی وہ وہ ہی ہوگی ہر مگیڈون آر مگیڈون تو وہی ہونی ہے بڑی عظیم جنگ ہونی ہے لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجے جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں اور خوراسان سے سیاہ علم لے فوجے یروشنم پہلے کھویا عربوں نے دس سو ننانوے عیسوی میں کھویا اور گیارہ سو ستاسی میں اٹھاسی برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے کردوں نے لیا سلاہ الدین ایوبی نے لیا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں پھر عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکتے عرب واپس لیں کہ خوراسان سے چلنے والے جھنڈے افغانستان اس کا ہارٹ ہے ہارٹ آف خوراسان حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خوراسان تھا اس کا دل یہ ہے پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے مالکن دیویجن یہ خوراسان کا حصہ ہے ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے خوراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جو ریاستے ہیں جو ٹرک ریاستے جو آزاد یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ ایک ملک تھا خوراسان عظیم خوراسان بذرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو اور اس کے ہارٹ میں اس لئے اس سامہ نے کہا تھا کہ میں تو آ کر خوراسان میں بیٹھ دیا ہوں یاد ہوگا یہ بیان اللہ نے مجھے خوراسان میں پہنچا دیا اس حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے پاکستان دعاو پر لگ جاتا تو لگ جائے جو مدد بھی آپ کر سکیں اپنے افغان بھائیوں کی اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقف کے خلاف سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے آپ عوامی سطح پر آئیں میدان میں اظہار تو کریں بولیں تو صحیح گونگے تو نہ بڑھ بیٹھ رہیں گونگے بڑھ بیٹھ رہیں تو آپ سریک ہوگے حکومت کے ان تمام کام وں کے اندر آپ کی سمجھ جائے گی آئیں تاکہ اپنا اس طرح ظاہر کریں جو آئے آئے ہرچے بعد آباد بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختیام کر رہا ہوں